بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامنے و ناظرین امید ہے آپ سب خیر و افید سے ہوں گے مولا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حیاء اور امام دو ایسے پرندے ہیں کہ اگر انہیں سے کسی ایک کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو دوسرا اپنے آپ اڑ جاتا ہے اس وقت پاکستان میں دو طبقوں کے درمیان بہت زیادہ بحث چل رہی ہے سوشل میڈیا پر ٹی وی چینلز پر اور وہ بحث ایک فلم کی ریلیز کے حوالے سے ہے جس کا نام جوائلینڈ بتایا جا رہا ہے اور اس فلم کا جو عنوان ہے جو موضوع ہے وہ ایک ایسا موضوع ہے کہ ہماری معشرتی اقدار اور ہمارا دین اس کی اجاویت نہیں دیتا یعنی اس میں بے حیائی دکھائی گئی ہے اور جو لوگ دینی سوچ رکھتے ہیں دینی تعلیمات سے آگاہ ہیں وہ اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اور جو لوگ لبرل اور خود کو بڑا آزاد خیال سمجھتے ہیں وہ اس کے حق میں دلائل دے رہے ہیں اور جو لوگ اس کے چاہ رہے ہیں کہ اس کو ریلیز کیا جائے وہ لوگ سوشل میڈیا پر ان مولویوں کی ویڈیوز وائرل کر رہے ہیں جنہوں نے مدارس میں طلبہ کے ساتھ غلط حرکتیں کرتے پکڑے گئے باز فیلی وغیرہ کی اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کیوں کہ یہ مذہبی لوگ بھی افتران کی ہوتے ہیں لہٰذا اس فلم کے ریلیز ہونے میں کیا قباحت ہے تو بعد یہاں پر یہ ہے کہ جن کی ویڈیوز وائرل کی جا رہے ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے صرف ایک لبادہ اڑا ہوا ہے اور ہمارے یہاں معاشرے معلومیاں یہ ہے کہ لوگ دین کا لبادہ اڑ لیتے ہیں مفاد کی خاطر عزت کی خاطر نامبر کی خاطر اور ہمارے ہاں تو اپنے فائدے کے لیے مذہبی ٹچ دینے کا بھی بڑا رواج ہے اور پچھلے دنوں بڑی ایک حیرت انگیز خبر دیکھنے کو ملی کہ ایک خواجہ سراج اس کا ٹک ٹاک پر بڑا اکاؤنٹ اور اس کے ملینز میں فالور اور بڑی فضول قسم کی وہ ویڈیوز لگاتا ہے اور پھر وہ عمرے پہ گیا اس نے یہ مذہبی ٹچ سے میں آپ کو بات سنا رہا ہوں کہ پھر وہ عمرے پہ جاتا ہے وہاں جا کر وہاں بھی ویڈیوز بناتا ہے اور پھر اب اس نے ایک اسلامی گیٹ اپ رکھ لیا ہے اور اپنا نام بھی تبدیل کر کے اس نے ماویہ رکھ لیا ہے لیکن حرکتیں بھی اس کی ویسی ہی ہیں تو یہ بات ہے کہ اس طرح کی بے شمار مثالیں معاشرے میں مل جاتی ہیں کہ لوگوں نے کس طرح سے اپنا آپ کور کرنے کے لیے مزید ناموری کے لیے مذہب کا لبادہ اڑا ہوئے اور مذہب کا سہارہ لیتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ غلط لوگوں کی وجہ سے آپ ایسی چیز کو معاشرے میں عام کر دیں کہ جو اللہ نے جس کو ناجائز قرار دیا اور جس کی وجہ سے قوموں پر عذاب آئے ہیں ہمارا عذاب بھی پتھروں کے عذاب قومِ لوت کا جو معاملہ تھا وہ وہی چیز تقریباً اس فلم میں دکھائی جا رہی ہے اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جو لوگ میڈیا سے وابستہ ہیں وہ تائید کریں گے کہ میس کمیونکیشن میں ایک چیز پڑھائی جاتی ہے ایجینڈا سیٹنگ تھیوری اور وہ اس میں سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے میڈیا ایک چیز کو لوگوں کو بار بار دکھاتا ہے اور ایک وقت تک دکھاتا ہے اور بعد میں لوگ اس چیز کو ایکسپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں چاہے وہ لوگوں کے دین کے یا ان کے معاشرے کے خلاف ہی کیوں نہ ہو وہ چیز لوگ میڈیا کے ذریعے جب اس کو دیکھتے ہیں ایک عرصے تک تو پھر آہستہ آہستہ اس کو ایکسپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہی چیز ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے آپ نے دیکھا ایران میں کس طرح سے سازش ہو رہی ہے پردے کے خلاف ہجاب کے خلاف اور اسی طرح پاکستان میں بھی اس چیز کو عام کیا جا رہا ہے پہلے یورپ میں بل پیش کیے گئے ہم جنس پرستی کے اور بعد میں اس چیز کو عام کرنے کے لیے یہاں بھی اس طرح فلم کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ چیز میں کس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کیونکہ چھتے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہمارا ماننے والا ہمارا شیعہ اس کو اتنا باخبر ہونا چاہیے کہ وہ کس معاشرے میں رہ رہے تو یہ چیزیں اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ باخبر مومنین کو بھی رہنا چاہیے کہ کس طرح سے مختلف قوتیں سوشل میڈیا کا استعمال کر رہی ہیں اپنا میسیج لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا دعا میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ